موسیقی سکولوں کے نشکاری کے خلاف اساتذہ ایک بار پھٹ سڑکوں پر نکل آئے تعلیم کے حصول کے لیے بیٹھے بچوں کو تین ہفتوں سے اساتذہ کا انتظار اساتذہ افتجاج مشن پر برقرار گرینڈ ٹیچر آلائنس پیسل آباد کا ڈی گراؤنڈ میں افتجاج سرکاری سکولوں کے نشکاری لیو انکیشمنٹ میں کٹودی کی واپسی اور سیکنڈری سکول ایڈوکیٹرز کی مستقلی کا مطالبہ چنیوٹ میں بھی گرینڈ ٹیچر آلائنس کی جانب سے میڈل کی کلاسز تک تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکارڈ لالیاں بھوانا اور چنیوٹ میں ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر ساپس کے سامنے افتجاجی مظاہروں کا شیڈیول جاری کر دیا گیا فیصل آباد کے پچاس سے زائد سرکاری سکولوں کی امارتیں فنڈز کی منتظر محکمہ تعلیم اور بیلڈنگز کے تخمینیں بھی کسی کام نہ آسکے تحصیل سٹی کے بارہ، صدر کے اٹھارہ، جڑھا والا کے پندرہ، سمندری کے چھے اور تاندیہ والا کے چار سرکاری سکولوں کے تعمیراتی کام التوا کا شکار متعدد پرائمری سکولوں کی بھی امارتیں فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث بحال نہ ہو سکی فیصل آباد کا نوشرت فتیل ہسپتال شہریوں کو علاج کی بہتر سہولیات دینے میں ناکام دو سو پچاس بیٹ پر منتقل ہونے والے ہسپتال میں سہولیات کا فقدان یا انتظامیہ کی ناہلی زچہ بچہ اور گردے کے مریض صرف صبح میں مستفید مریض شام کے اوقات میں دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ایم ایس ڈاکٹر مسود کہتے ہیں کہ سہولت کی چوبیس گھنٹے فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں فیصل آباد میں فراڈ کا بڑا گروہ بے نکاب ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل نے گروہ کا اہم روکن گرفتار کر لیا ملزم آتف شہزاد کو جڑا والا سے دھر لیا ملزمان کے منظم گروہ کی شکل میں کام کرنے کا انکشاف گینگ میں بینک نادرہ اور کوریئر کمپنی کے اہلکار بھی شامل ملزمان بینک سارفین کے ڈوپلیکیٹ ای ٹی ایم ڈیبیٹ کارڈز بنانے میں ملوث تھے ملزمان بینک ملازمین میں سارفین کا ذاتی ریکارڈ حاصل کرتے تھے ملزمان اب تک شہریوں کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلوا چکے ہیں فیصل آباد میں کوئلہ سپلائی کی آرڈ میں بڑا ٹیکس فراؤڈ پکڑا گیا فیکٹریوں کو دو ارب سے زائد کوئلے کی سپلائی ظاہر کر کے اٹھائیس کروڑ کا فراؤڈ کیا گیا ڈائریکٹری ریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن میں مقدمہ درس سپلائی اور خریداری میں ملوث کمپنیوں کی چاند بین ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا بڑھتا رجحان پبلک ہیلتھ انجنرنگ ڈپارٹمنٹ کے مالی افتارات محدود کر دیے گئے نالیاں سولنگ اور ٹیفٹائل سمید اگر ترقیاتی سکیمیں روک دی گئی مہکمہ پبلک ہیلتھ انجنرنگ صرف وارٹر سپلائی اور سیوریج لانچ سکیموں پر کام کر سکے گا فیصل آباد پاور لومز کا قبرستان بننے لگا مہنگی بجلی نے پاور لومز سیکٹر کو بے جان کر دیا پاور لومز سلانے والے چھوٹے سنتکار پریشان کہتے ہیں حکومت نے ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا بجلی کے بھاری بل دیں تو بچت ہی نہیں ہوتی کاروباری حلقوں نے لوکل انڈریسٹری پر خصوصی ٹیریف کا مطالبہ کر دیا مہشت کا پہیہ چلانے والے سنتی شہر کی ترقی میں میوسیپل افسران رکاوٹ بننے لگے ویصل آباد کی ترقیاتی سکیموں کے لیے فنڈز منظور کیے جا چکے چیک انڈ بیلنس نہ ہونے سے تمام ترقیاتی سکیموں پر کام سستر وی کا شکار جلائے سے منظور ہونے والے کارپوریشن بجٹ سے اب تک کوئی بھی سکیم مکمل نہ ہو سکے پنجاب حکومت کا زیرہ التباہ ہاؤسنگ سکیموں کا کیس ٹو کیس جائزہ اور منظوری لینے کا معاملہ پھاٹا نے دو سو ارتیس رہائشی سکیم ستیانہ روڈ کا ترپن کروڑ ساٹھ لاگ کا پی سی ون ڈی جی ہاؤسنگ کو بھیجوا دیا مامو کالجن میں بھی رہائشی سکیم فنڈز کی منتظر زیرہ التباہ تمام تر سکیموں کی معلومات ڈی جی ہاؤسنگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی پنجاب حکومت کسانوں کے اعتماد پر پورا نہ اتری کسان کارڈ ابھی تک بھی فال نہ کیا جا سکا کاشکار انتظار کی سولی پر لٹک گئے کسانوں کو بیجوں اور خات کے حصول میں مشکلات پندرہ اکٹوبر سے کسان کارڈ کے آغاز کا اعلان کیا گیا افتتاحی تقریب کی منسوخی پر کسان کارڈ فال نہ ہو سکے کسانوں میں مایوسی پھیلنے لگی ملک کا نصاب نظام اور زبان یقصہ ہونی چاہیے تعلیم کا میار ایسا ہو کہ گریب اور امیر کا بچہ ایک ہی سکول میں پڑے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کا رفاہ انٹرنیشنل میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان کے تیس فیصد سکولوں میں بشلی کی سہولت میسر نہیں لیکن عوام ہزار ارب روپے آج بھی ایسی بشلی کے دے رہے ہیں جو بھنتی بھی نہیں حافظ نیم رحمان کہہ دے ہیں کہ ریاست کا مطلب مملکت نہیں عوام ہوتی ہے سستی خریدی گئی گندم کا بیج مہنگا کر دیا گیا گندم تین ہزار روپے فی مند سے بھی سستی رہی سیٹ کارپوریشن پر بیج کی قیمت سات ہزار سے زیاد مقرر فلور میلز مالکان نے آئندہ سیزن میں بہران کا خطشہ ظاہر کر دیا نائب سادر چیمبر شاہد ممتاز کہتے ہیں یہی حالات رہے تو آئندہ سال گندم کاشت کم ہوگی گندم کا بہران پیدا ہو سکتا ہے پیسل آباد ڈویین بھر میں مہنگے چکن نے ڈیرے ڈال لیے پیسل آباد جھنگ، چنیوٹ اور ٹوپا ٹیکسنگ میں برائلر مرگی کا گوشت پانچ سو چورانوے روپے سے کم نہ ہو سکا فارمی انڈوں کی قیمت دو سو ننانوے روپے درجن مقرر شہریوں کو خود سافتہ مہنگائی پر شدید تحفتات شور کورٹ میں یوٹلیٹی سٹورز پر آٹا فراہمی نہ ہو سکی ایک ماہ سے مارکٹ سے آٹا خریدنے پر مجبور شہریوں کی دہائی کہا عام دکانوں سے آٹا مہنگا مل رہا ہے جو ہماری پہنچ سے باہر ہے ایک ماہ میں سیمنٹ کی قیمت میں پچاس روپے تک کمی سریعہ پندرہ روپے فی کلو تک سستا پینٹ پائپس اور ڈگر اشیاں کی قیمتیں بھی کم ہوئی بجری کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کوئسل آباد کی آٹھوں بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار پارکنگ مسائل کاروبار میں بڑی رکاوٹ بن گئے ساجر برادری حالات سے پریشان اہمیت کا حامل کچھری بازار بھی تجاوزات مافیا سے نہ بچ سکا فٹ پات پر بھی موبائل فونز کی خریدوں فروغ کے کاؤنٹرز شہریوں کا فٹ پات پر چلنا محال ہو گیا چنیوٹ محلہ خانشاہ انتظامیہ کی ادم توجہ کا شکار خختہ راستے نہ سبرش کا کوئی نظام گلیوں میں کچھرے کے ڈھیر اہل علاقہ کو پریشانی کا سامنا پرسل آباد میں پولیس اہل کار قوانین کی دھجیاں اڑانے لگے ہیلمٹ نہ پہننا اور ونوے کی خلاف ورزی معمول بن گیا شہریوں کا دو ہزار روپے چلان کرنے والے وارڈنز نے پیٹی بھائیوں کے خلاف کاربائی کی بجائے آنکھیں موند لی تحصیل ہسپتال بھوانہ میں علاج مالچہ مشکل ٹی بی کلینک غیر فال بلڈ لیبورٹری اور صفائی کی صورتحال بھی ابتر ڈائریکٹر ہیڈ سرویسز فیصل آباد کی ریپورٹ میکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا نوٹس سی ای او ہیلتھ چنیوٹ کو حالات بہتر بنانے کی ہدایت جڑا والا انتظامیاں ڈینگی کے خاتمے کے لیے متحرک اسسٹنٹ کمیشنر سفدر شبیر اور ڈی ڈی ایچ او ہیلتھ محمد شہزار ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ میں نکل آئے ٹائر شاپس، کار واش، سٹیشنز، پلٹریشن پلانٹس پر حفاظتی اقدامات کو چک کیا فیصل آباد بار کا بڑا اقدام نفسیاتی وکلا کی سکریننگ کا کر لیا انتظام اے ٹوزی ہسپتال میں نفسیاتی مسائل کے شکار وکلا کے لیے انیس اکتوبر تک سکریننگ کیمپ لگا دیا گیا وکلا کی روزانہ صبح آٹھ سے شام چار بجے تک سکریننگ کی جائے گی پنزاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن فیصل آباد نے فی بچہ مہانہ سو روپے بڑھا دیا پیخ پارٹنر کے سکولوں کو نرسریتہ دوئن فی بچہ سات سو پچاس روپے ملیں گے تیسری سے پانچویں تک آٹھ سو اور چھٹی سے آٹھویں جماعت کے بچے پر نو سو روپے ملیں گے میٹرک آرٹس کے بچے پر گیارہ سو جبکہ سائنس کے طلبہ کا سکولوں کو تیرہ سو روپے محافظہ ملے گا انٹرمیڈیٹ کے آرٹس کے طلبہ کو پندرہ سو اور سائنس کے طلبہ پر سکولوں کو اٹھارہ سو روپے ملیں گے کمیشنر پیسل آباد سلوت سید نے ڈیویڈنل وائس کاؤنٹس اسوسییشن کی پریزیڈنٹ کا خلف اٹھا لیا سلوت سید خلف اٹھانے والی ڈیویڈن کی پہلی کمیشنر اور گزشتہ اٹھالیس سال میں پہلی خاتون آفیسر ہیں سلوت سید کہتی ہیں سکاؤٹنگ کے شعبہ کو ڈیویڈن میں بہال کرایا جائے گا ہر تعلیمی دارے سے کم از کم بیس فیصد نمائندگی ضروری ہے ڈیسٹرک ہسپتال جنگ میں نیجی کالج کے طلبہ و طالبات کی آمد مریضوں کی آیادت کی اور فروٹس بانٹے طلبہ و طالبات آج کا دن میڈیکل وارڈ میں مریضوں کی دیکھ بھال میں ہزارے کے موسم بدلتے ہی سموک کے خطرات منڈلانے لگے توبا ٹیکسنگ انتظامیاں کے سموک سے بچاؤ کے لیے اقدامات سرکاری سکولوں میں سموک سے بچاؤ کے لیے اگاہی لیکچرز جاری توبا ٹیکسنگ میں آنکھوں کے مریض دربدر آئی ڈپارٹمنٹ کی آرگن لیزر مشین ارسہ دراز سے خارفال مریض نیجی ہسپتالوں سے علاج کروانے پر مجبور لواحقین کہتے ہیں آرگن لیزر مشین پال ہونے سے علاج میں آسانی ہو سکتی ہے بزارت سے محروم افراد معاشرے کے اہم رکن بزارت سے محروم افراد کا عالمی دن سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سفید چھڑی اور سفری کارٹ بانٹے گئے فیصل آباد میں سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دیرہ تمام وائٹ کین ڈے تقریب کا احتمام کارڈینیٹر ہیومن رائٹس تاریخ حسن نے خصوصی شرکت کی ماتے پر شکن نہ زبان پر شکوا سبح صغیرے سہن میں جھاڑو لگانا ہو یا اہل خانہ کا ناشتہ بنانا ہو مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام ہو یا جانوروں کا دودھ دھونا ہو دہاتی خاتین اپنے عالمی دن سے بے خبر آر پیو ڈاکٹر آبید خان کے حکم پر فیصل آباد پولیس کا فلیگ مارچ پولیس افسرانگ ایلیٹ فورس اور ڈولپن فورس کے اہلکار شریک ہوئے مختلف تھانوں کی پولیس گاڑیاں اور اہلکار بھی فلیگ مارچ میں شریک فولیشن انٹرنیشنل اوپن ماسٹر ایتلیٹکس چیمپینشپ سمندری کے بابا موسا نے دو گولڈ میڈل جیتی ہے پہلا گولڈ میڈل پندرہ سو میٹر ریس اب کے دوسرا آٹھ سو میٹر ریس میں حاصل کیا بابا موسا کہتے ہیں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنا باعث فخر ہے اور فیصل آباد میں ٹی ٹونٹی کرکٹ لیگ ڈاکرا اٹھالیس لبوں کے کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے فیصل آباد کرکٹ لب اور گلیکسی کرکٹ لب کی ٹیمیں مدے مقابل دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جیت کے لیے پرعظم موسیقی